مذہب کے مطلق مذہب کی طرف سے اٹھ کر ایک ایڈیالوجی کا مقابلہ کریں تو ظاہر مذہب کیا چرچہ ہوتا ہے ان جگہوں پہ بھی لیکن مذہب کے مقصد میں سے یہ بات نہیں تھی مذہب کے مقاصد تو بہت اونچے ہیں اور ان کے زیلی مقاصد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر حقیقی مذہب آئے تو غلط ایڈیالوجیز خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اور بہت سی جگہ مذہب استعمال ہوتا ہے فتنے کے لیے بھی فساد کے لیے بھی انسان اور انسان کے درمیان نفرت قیدہ کرنے کے لیے بھی اور ایسے مناظروں کے لیے بھی جن کی حیثیت ان بٹیروں کیسی ہوتی ہے جو لڑتے ہیں کچھ تماشے دیکھتے ہیں ہار اور شکست وہ پیشن نظر رکھ کر مناظرے کیے جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ جو سجو مراد ہے حق پانا اصل مقصد ہونا چاہیے تو بہت سی الجنے مذہب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ متنفر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے پیچھے ہٹ رہی ہے وہ سمجھتی ہے اگر مذہب کی یہی حقیقتیں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں اور یہ جو شور ہے مذہب کا اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو مذہب کی مدد کرنے کی بجائے مذہب کے دشمنوں کی مدد کر رہا ہے حقیقت مذہب اور ہے سب مذہبوں کا دعویٰ کم سے کم یہی ہے کہ اللہ اور بندے سے ملاب کے سب سے اچھے طریق کا نامذہب ہے اور اگر یہ مذہب کا خلاصہ درست ہے تو اللہ اور بندے کا ملاب نہ ڈنڈے سے ہو سکتا ہے نہ گالیوں سے ہو سکتا ہے نہ مسلوئی ناربازی سے ہو سکتا ہے نہ اللہ اور بندے کا ملاب صرف نظریاتی جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک خاص مقصد کو مدد نظر رکھ کر اللہ اور بندے کا ملاب کیسے ہو سکتا ہے یہ بنیادی سوال ہے اور جو مذہب بھی اس کے قریب کرے انسان کو اور اس کی تعلیم دے وہ اس حد تک سچا ہے اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ صرف منوپلی ہے بعض مذاہب کی سچائی سچائی کے کچھ حصے ایسے مذاہب میں بھی موجود ہیں جو بحثیت مجموعی افسولیٹ ہو چکے ہیں جو قصہ پاری نہ بن گئے ہیں لیکن جس حد تک وہ ایسی تعلیم اپنے اندر رکھتے ہیں جو واقعی اللہ اور بندے میں پیار پیدا کرے اس سب تک وہ سچے ہیں اور بہت سے سچے مذاہب ایسے ہوتے ہیں تعلیم موجود ہونے کے باوجود حقیقت سے ہٹ کر ایسی باتوں میں مقتلع ہو جاتے ہیں کہ اپنی سچائی سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں کو معلوم کیا جائے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا تعلق قائم کرتا ہے مذہب اور اگر وہ تعلق واضح ہو جائے تو سچائی کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اور پھر غلط روش اختیار کرنے والے بڑے نمائیں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اللہ اور بندے کا تعلق پیدا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہارمنی کریئٹ ہو خدا اور بندے کے درمیان تیوننگ فورک کا تجربہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا جب تک ویو لینکس نہ ملے وہ آواز جو ایک طرف پیدا ہوتی ہے وہ دوسری طرف نہیں پیدا ہو سکتی دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہارمنی کوئی نہ کوئی ہمہنگی پائی جاتی ہے اس کے بغیر نہ انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے نہ جانور کا جانور سے تعلق ہوتا ہے وہ قدر مشترک وہ ہم مزاجی جس کو شراب نوش ہم مشرب ہونا کہتے ہیں کئی کئی اسطلاحیں موجود ہیں کچھ قدر اشتراک ہونی ضروری ہے اور خدا تالہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے صفات باری تعالیٰ پر زور دینا ضروری ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات بندہ اپنانا نہ شروع کرے اس وقت تک یوں ہی وہم ہے کہ میں سچے مذہب کا پیراہ ہوں صفات باری تعالیٰ اپنائے تو انسان میں ایک حسن تعدہ ہو جاتا ہے صفات باری تعالیٰ اپنائے تو نفرت خود بخود غائب ہو جاتی ہے خدا کی صفات میں مخلوق سے نفرت شامل نہیں ہے کسی صفت میں نہیں ہے خدا تالہ کی صفات میں بدخل کی نہیں ہے خدا تالہ کی صفات ایک مجموعہ حسن ہے اس میں ایک توازن ہے اور ایک کشش ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کی ذات میں اتر رہا ہو اور وہ قابل نفرت بنتا چلا جا رہا ہو اور لوگوں کو قابل نفرت بناتا چلا جائے اس لیے یہ سب سے بڑی پیچھان ہے مثلا قرآن کریم نے اس کے لیے بڑا سائنٹیفک ایک کلام ایسا حیرت انگیز سائنٹیفک کلام ہے کہ کسی پہنو کو اپنی شورتہ نہیں یہ بات کہنے کے بعد قرآن کریم پھر ایک نمونہ رکھتا ہے سامنے اور فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنانا اللہ کی صفات کو اختیار کرنا اگر تم اپنے انسانوں میں سے کسی میں سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک موڈل ہے اور وجہ اس کی یہ ہے بہت ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ اور ہے بندہ اور ہے اور بندہ تو ایک برتن کی طرح ہے جس میں لا محدود چیز آئی نہیں سکتی اس بندے میں اگر خدا کی صفات اترے تو بندے کا جو رنگ ہو جانا چاہیے ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں ورنہ تو ایک فرضی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کر کہ یہ وہ رنگ ہے جو ہو جاتا ہے جب خدا سے دہم محبت پیدا ہو جائے یہ وہ عصوہ ہے جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے جب سچا خدا کا عاشق ہو اس لئے صرف تمہارا دعویٰ کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں خدا سے عشق کرتے ہیں قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ جنہوں نے اس دعویٰ کو سچا کیا ہے ان کی پیروی کر کے نہ دکھاؤ چنانچہ اس بات کو خدا تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اے دعویٰ داران محبت بڑی آوازیں اکتی ہیں عشق دعویٰ کی لیکن عشق کا دعویٰ کچھ امتحانوں میں سے گزرتا ہے تو پھر سچا ثابت ہوا کرتا ہے اور کچھ لوگ ان امتحانوں میں سے گزر کر سچے ثابت ہو چکے ہیں جو مثالیں بن جاتے ہیں مثلا مجنو نے عشق کیا وہ ایک مثال بن گیا اور کئی زبانوں کی شائریت سے متصر ہوئی تو قرآن کریم نے بھی عشق کی ایک مثال قائم کر دی فرمایا تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دکھاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مخاطب ہوئا ہے میری پیروی کر کے دکھاؤ اور پھر میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا یہ طرفہ محبت محبت پیدا نہیں کر دیا کرتی اگرچہ بظاہر سچی بھی ہو اس میں اس سے زیادہ کلام کیا گیا ہے ایک انسان جو عاشق ہوتا ہے کسی ذات کا کسی ذات سے پیار کرتا ہے اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تمہاری محبت کی سچائی کی میں تصدیق نہیں کروں گا میں تمہارا مقصد اعلیٰ یہ محبت کا جو مقصد اعلیٰ ہوتا ہے وہ پورا کر دوں گا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیار بھی کرتے ہو تم تو پھر سچے ہو جاؤ گے کہ ہاں تمہیں مجھ سے محبت کی اب اس پہلو سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالی رحمت للعالمین فرماتا ہے رحمت للعالمین بن کیسے سکتے تھے جب تک رحمان سے سچا پیار نہ ہو یعنی خدا کی ہر صفت کے بدلے ایک صفت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم کہتے تھے تو پورے سچے دل سے رحمان کہتے تھے اور رحمان بننے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ اگر کوئی انسان تعریف کرے اور وہ بننے کی کوشش نہ کرے تو تعریف جھوٹی ہوتی ہے تو پورے سچے دل سے رحمانیت پر غوف فرماتے تھے دیکھتے تھے کہ رحمانیت کے تقاضے کیا ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے مثلاً رحمانیت کے تقاضوں پر غور کرتے ہوئے آپ کی اس بات پر نظر گئی کہ خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور بعض رحمانیت کے جلوے ایسے ہیں جو مومن اور غیر مومن دونوں پر برابط ظاہر ہوتے ہیں انسان اور غیر انسان سب پر جلوہ کرتے ہیں جس قدر آپ نے رحمانیت کی معرفت میں ترقی فرمائی کتنا ہی خدا کی طرح سے بڑا انام ملا سنانچہ آپ کو رحمت للناس نہیں فرمایا بلکہ رحمت للعالمین فرمایا عالمین میں حیوان بھی آگیا عالمین میں کائنات کا پورا تصور آگیا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معرفت تمام دوسرے نبیوں سے زیادہ تھی اس لئے آپ پر زیادہ رحمت ہوئی ایک تعلق ہے انسان کا خدا کی صفات کو سمجھنا اور مقابل پر خدا کا انام ہونا ان کا ایک برہ راست پاستا ہے اس لئے اس میں کوئی آربرٹری فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے نبیوں پر تو قومی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالمی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا وجہ یہ تھی کہ حضرت حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمانیت کا وہ عرفان حاصل کیا جو پہلے نبی نہیں کر سکے تھے اور جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت اس میں داخل ہو سکتی ہے اگر کوئی داخل کرنے کے فیصلہ کرے تو یہ ہے صفات باری تعالیٰ پر غور اور صفات باری تعالیٰ کے رتیجے میں جو وجود پیدا ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب خدا سے تعلق کی خاطر قائم ہو ایک نمونہ سامنے قائم ہو جائے اور مذہب کا نتیجہ یہ نکلے کہ زحمت للناس کہ زحمت للعالمین وہ بات ہی جھوٹی ہے وہ سارا فلسفہ غلط ہے جو انسان کو انسان سے نفرت اور امادہ کرتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو رحمت نے جلوے دکھائے ہیں وہ ازمائشوں میں سے گزرے ہیں صرف زبانی بات نہیں تھی کہ رسول خدا کو ہم کہتے ہیں خدا نے رحمت للعالمین کہہ دیا اور فخر شروع کر دیں رحمت للعالمین کہنا اور بات ہے رحمت للعالمین بن کے دکھانا تلکل اور بات ہے اور ہر انتحان پر کچھ تقاضے ہوتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کے تقاضے اس انتحان میں پورے کر کے دکھائیں یہ مضمون ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ہم پر کلا اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں ایک فرضی وسیلے کا تصبر بھی بنایا ہوئے لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ کہہ دیا ہوا آپ کی وسیلہ بن گیا ہم نے قدا سے ملا دیا یہ فرضی باتیں ہیں ایک حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کو آپ جلوہ کر دیکھیں اور امتحان آئیں اور ہر صفت اس میں استقامت دکھا دیں اور دنیا کے امتحان میں ناکام نہ ہو اور آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ ہوا کرتا ہے اور وہ آخذ کر لیں اس حصے میں اللہ آپ کا ہو جائے گا کونٹیکٹ پوائنٹ پیدا ہو جائے گا اور اس کو کہتے ہیں وسیلہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور عشق لازمان انسان کو خدا سے ملاتا ہے اور جب خدا سے ملاتا ہے تو وہ بندوں پر پھر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے بندہ جس طرح خدا بندوں پر ظاہر ہوتا ہے یہ جو مضمون ہے اس کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا یہ لوگ جو درخت کے نیچے تیری بیعتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے بعض جاہل بعض دہریہ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں بعض کاملنسٹوں نے مجھ سے موجین سوال کیا ایک طرف تو اسلام بڑے دعوے کرتا ہے توحید کی تعلیم اور دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہاتھ تھا میں نے کہا تم سمجھیں نہیں بات کو دو طرح سے نام دوسرے کو دیا جاتا ہے یا کامل طور پر ہم مرتبہ ہونے کی نتیجے میں یا کامل طور پر غلام ہونے کی نتیجے میں اور ایک مرتبہ غلامی سے ملا کرتا ہے ایک ایسی ذات جس کا اپنا وجود کوئی نہ رہے جس کے اوپر کلیتاً ایک اور ذات کا غلبہ ہو جائے جس طرح عوام و ناس کا تصور تو یہاں تک ہی پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں جن چڑ گیا اب جو کچھ بول رہا ہے جن بول رہا ہے تو وہ تو جو قرصہ ہے اس کو چھوڑیں اس وقت مراد میری یہ ہے کہ جس ذات پر خدا غالب آ جائے اور اس حد تک غالب آ جائے کہ اپنا کچھ نہ رہے وہ ان معنوں میں اللہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کے منشاہ کے مطابق کہے گا اس کی آواز بیان کرے گا اپنے دل کی کوئی مرضی بیان نہیں کرے گا صفات کا جب اجتماع ہو جاتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور یہ اجتماع جب کامل ہو تو اس کو نور کہتے ہیں عجیب ظلم ہے کہ اتنی عظیم و شان باتیں پرانے کریم میں موجود ہیں اور بجائے اس کے کہ انسان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جائے ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے پیان کیا جا رہا ہے نور اور بشر اور یہ جھگرے اور یہ للائیاں بہت ظلم ہے اسلام کے اوپر سب سے دردناک واقعہ اسلام پر یہ گزرا ہوا ہے اس وقت کہ رحمت کے نام پر زحمت کی تعلیم نور کے نام پر تاریکی کا جھگڑا شروع کیا ہوا ہے حالانکہ لفظ نور پر اگر اور کرتے تو صفات باری تعالیٰ کے جلوے کا نام نور ہے اور ایسے جلوے کا نام نور ہے جو کامل ہو چنانچہ میں نے متعلیہ کیا ہے مذہب کا دنیا کے کسی مذہب نے اپنے بانی کے متعلق ان کی مذہبی کتاب نے اپنے بانی کے متعلق نور ہونے کا ادعا نہیں کیا نور تو وہ تھے لیکن پارشل نور تھے روشنی کے سارے رنگ نہیں تھے کچھ سپیکٹرم کے حصے ان میں موجود تھے کچھ سپیکٹرم ان سے وہ خالی پڑے ہوئے تھے تو اس لیے اس کے نتیجے میں نور تو پیدا ہوئے رنگ تو پیدا ہوا ہے لیکن ایسا کامل انتظار نہیں ہوا جسے ہم نور کہتے ہیں اس معنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کہ آپ کے اندر صفات باری تعالی اپنے کامل توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں نور پیدا ہونا ایک تب ہی عمر ہے چنانچہ اسی لیے آپ کو سراج مونیرہ بھی فرمایا گیا روشن سورج وہ ہے جس میں روشنی اپنے کمال توازن کے ساتھ یعنی صرف توازن نہیں بلکہ کمال توازن کے ساتھ جلوہ گر ہوگی ہے تو یہ ہیں حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنا ہم قریب جائیں گے اتنا ہمارا معاشرہ صدرے گا جتنا ہم قریب جائیں گے یہ دنیا ہمارے لئے جنت بنتی چلی جائے گی اور اسلام کسی ایسی جنت کو پیش نہیں کرتا جو تصورات میں ہو اور اس دنیا میں نہ اتنی ہو سارے دکھ ہمارے سنت نبی سے دور ہونے کے نتیجے میں ہیں یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دوسرے لفظوں میں صفات باری تعالیٰ سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں ہیں جو جب رسول میں جلوہ کر ہوں تو اسی کا نام سنت ہوتا ہے وہ خلق جو دلوں کو جیتنے والا ہے جو مخلوق سے محبت کرنے والا ہے جو اس کے لئے قربانی دینے والا ہے اس خلق کے بغیر نہ اسلام زندہ ہو سکتا ہے نہ اسلام کی طرف کوئی مائل ہو سکتا ہے نہ ہمارا معاشرہ جنرل بن سکتا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کبھی کوئی دنیا کی طاقہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے جتنے وزی ناروازی کر لیں اس وے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ آپ کو چین آنا ہے نہ آپ کو امن نصیب ہونا ہے نہ آپ کی طرف کوئی مائل ہوگا فرزی فصے ہیں حقیقت سے ہٹ کر رہے ہیں اس وے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی بہت سیاری آیات عجیب غسن کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں ایک مثلا آپ کا جلوہ یہ دکھایا گیا دنا فتدلہ فکانا قابا قوسین او ادنا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنا اپنے رب کے قریب ہوئے فتدلہ کا اکثر اور اللہ بھی ان کے قریب ہوا یہ بھی دوست ہے غلط نہیں ہے لیکن ضمیر جب حضور اکرم کی طرف گئی تھی آپ کا ذکر شیرہ تھا تو صدلہ کی اول ضمیر حضور اکرم کی طرف ہی جاتی ہے اور ایک اور مضمون پیدا ہوتا ہے کہ ایک منہ بھی چھوڑ دیتا ہے جب نہیں کہت ایک منہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جلوہ اس میں نظر آتا ہے بہت ہی پیارا کہ اپنے رب کے قریب ہوئے اور اپنے رب کو پانے کے بعد وہیں نہیں ٹھیر گئے کہ میں نے پا لیا بس کافی ہو گیا تدلہ پھر مخلوق کی طرف جھکے اور تدلہ کا لفظ نہیتی ڈسکرپٹیو نہیتی آلہ تصویر کھینچنے والے ہیں تدلہ اس درخت کو کہتے ہیں اس درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی شاخیں پھل سے بوجل ہو کر اس لیے جھکتی ہیں کہ توڑنے والے کے قریب آ جائیں وہ اس فیض کو پا لیں جو فیض درخت کو عطا ہوا ہے دنافت ادلہ کا حقیقی اور اصلی معنی یہ بنے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفات باری تعالیٰ سے متصف ہوئے اور اپنے رب کی حقیقت کو آپ نے پا لیا تو بندوں کی طرف جھکے اور ان کو بلایا اور ان کو ان نعمتوں میں شریک کرنے کی دعوتی اور تدلہ میں قربانی کا مانا پائے جاتا ہے ان کے جو شاخیں جھکتی ہیں بوجل سے بعض دفعہ وہ تکلیف اٹھاتی ہیں بعض دفعہ ان کو نقصان پہنچتا ہے اور اس میں کہیں بھی یہ ہے تبلیغ کی حقیقت اس میں کہیں غصے کا کوئی مضمون نہیں نفرت کا کوئی مضمون نہیں فیض کے جاری ہونے کا مضمون ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیض پہنچایا تو ساری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ فیض پہنچاتے وقت آپ کو غصہ آیا ہو یا کسی نے فیض نا قبول کیا ہو تو آپ نے اس کو گالیاں دیتے ہیں آپ نے اس کو کہا اچھا میں تو بھی ٹھیک کرتا ہوں تم نعمت لیتے ہو کے نہیں لیتے اور اگر کسی نے گالیاں دیں تو اس وقت بھی فیض ہی پہنچایا اور دکھ اٹھا کر بھی فیض پہنچایا یہ ہے دنافت از اللہ کی تصویر جو قرآن کریم کھیشتا ہے اور ساری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی بدی کے نتیجے میں آپ کو تیش آیا ہو قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب لوگ دکھ دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَا أَلَّا يُكُونُ مُؤْمِنِي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل کی اجیب حالت ہے وہ ایمان نہیں لارہے تجھے گالیاں دے رہے ہیں تجھے دکھ دے رہے ہیں اور تیری کیفیت یہ ہے کہ ان کے غمیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہوتے اور اس غم میں خود گھولا جا رہا ہے اور میں نہیں پسند کرتا کہ تیری ذات ان کی وجہ سے ہلاک ہوئے فَلَا أَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ مَنِي یہ محبت کی ریپریمانڈ ہے بڑے پیار سے ایک ہلکی سی سرگنش ہے کہ تو اتنا زیادہ برین اور انسان سے پیار کرتا ہے کہ ان کے جو تجھے دکھ دیتے ہیں ان کو دکھ دینے کی بجائے ان کو نفرت کرنے کی بجائے ان کے غم میں خود ہلاک ہو رہا ہے اس آیت کی یعنی نام لیے بغیر ایک تفسیر حدیث میں ملتی ہے جو عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ حود نے بڑا کر دی صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا سورہ حود میں ان قوموں کے حالات تھے جن قوموں نے خدا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا اور بڑی بڑی بلندیوں سے گری ہیں بڑی عظیم و شان قومیں تھیں خدا نے ان کی صفحے لپیٹ دی اور ان کو ہلاک کر دی تو مجھے اس غم سے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو میرے بال سفید ہو گئے گیارہ بچے کہتے ہیں وہ وفات پا گئے پیدا ہوئے اور بال نہیں سفید ہوا کوئی اتنے دکھ دیئے ظالموں نے کوئی بال نہیں سفید ہوا بال سفید ہوئے ہیں دشمن کے غم میں کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے پس حلاللہ کا باخلون نفسہ کا یہ تفسیر ہے حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کو کسی بات پر کسی قابل نفرت بات پر بھی اشتیال نہیں آتا تھا رحم پیدا ہوگا مثلا ایک موقع پر ایک روایت آتی ہے کہ ایک بددو آ گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نواز میں اور کوئی بات ہوئی تو اپنے ران بھی پیٹنے لگ گیا تو نواز ختم ہو کر جب ختم ہوئی تو صحابہ نے بڑی نفرت سے گھور کر اس کو دیکھا اور بعض گسے سے دوڑے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نفرت تو نہیں کہنا چاہئے آن حضرت کی محبت کی ویسے ذرا جذباتی زیادہ ہو گیا اور کہا کہ یہ اس طرح کی حقیقتیں تم کر رہے ہو ان کی اپنی روایت ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہر نفت آنکھ میں غصہ نظر آنا تھا مگر بیری آنکھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی درف گئی تو اس میں بڑا ہی تیار تھا اتنی رحمت تھی کہ میرا دل اس سے پگل گیا اپنے پیار سے مجھے بلایا اور کہا میرے قیب آؤ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہیں کیا کرتے اس طرح کیا کرتے ہیں یہ آپ کا نصیحت کا طریق کوئی خصہ نہیں آئے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک بدو ایک یہودی نے آ کر آپ کے گلے کا جو پٹکا تھا حاضر رضا جی ہوتی تھی اس کو کھینچا بڑے زور سے اور کہا تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور میرا قضہ دانی کیا حضرت عمر قریب کھڑے تھے وہ بڑی غصے سے اس کی طرف چھپے صدا دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا فرمایا عمر یہ درست نہیں کیا تم نے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ نے واقعی اس کا قرض دینا تھا تو دے دینا چاہیے تھا اور اس کو کہتے کہ عدب انسانیت سیکھو اس طرح مطالبے نے کیا جاتا ہے کیسا سادہ پاکیزہ کلام اور کیسا رجحان ہے اتنا حسین حسین توازن ہے کہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ عشق پیدا ہو کچھ ہوئی نہیں سکتا بے اختیاری ہو جاتی ہے تنانچہ آپ نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے میرے وعدے کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور حضرت عمر نے چونکہ اس کو غصہ دکھایا تھا عجیب حیرت انگیز ذکی اور فہیم وجود تھا جس کی کوئی گہرائی کے تک پہنچ نہیں سکتا وجود ان کے سکورٹ کیا کہ اب جا کے قرضہ اتارو تم جو غصہ دکھانے لگے تھے یہ قرضہ اتارو میں تمہیں دے دوں گا اور جتنا قرضہ ہے اس سے کچھ زیادہ دینا ہے وہ جب دیا اس کو زیادہ تو اس نے کہا میں نے واپس جانا ہے انہوں نے کہا اب کیا کرنے جانا ہے انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے واپس گیا اور اس کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہے یہ عصوا سچوں کا ہے جھوٹوں کا ہوئی نہیں سکتا ایک یہ بھی موقع ہے غصے کا اور پھر اتنی عظیم شان اتنا عظیم شان وجود اور یہ سکھاتے ہیں ایک موقع پر ایک بددو آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا آپ نے مسجد نبی میں ٹھرا دیا اسے بھی اندارہ کریں وہ مسلمان نہیں تھا مسجد آپ کی ناپاک نہیں ہوئی مسجد میں ٹھہرا اور چونکہ ہرس کے ساتھ اس نے دودھ زیادہ پی لیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی یا ایک اور ازواج متحرات میں سے کسی کی گوائی ہے کہ اس رات ہم بھوکے سوئے کیونکہ سارا دودھ آن حضور نے اس کو پلا دیا تھا اور اس کو اصحال لگ جائے للچی تھا ہرس میں مسجد گندی کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صحابہ نے دیکھا کہ خود اپنے ہاتھ سے وہ مسجد دھو رہے ہیں صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی ہم خالی میں یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے فہم مجھے یہ سعادت ملنی چاہیے اپنے ہاتھ سے مسجد نبی کو دھویا وہ غلطی سے دورتے دورتے کوئی چیز بھول گیا تھا اس بیچارے کو یاد بعد میں آئی تو وہ لینے کیلئے واقعہ آ گیا اور اس وقت پہنچا جب یہ واقعہ ہو رہا اور اس کے اسلام لانے کی یہ وجہ بنی بھی حیرت انگیز ہے وہ مجھو مشرقین ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے لگے ہاں عزیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہیں روکا اور صحابہ اٹھکڑے ہوئے کہ مشرقین نجس ہیں انہوں نے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کہ ان کو آنے دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر جو کلام نازل ہوئے وہ ہی کہتا ہے یہ مشرقین نجس ہیں تو مسجد ناپاک ہو جائے گی آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ان باتوں گے ان کا نجس ان کے دل سے تعلق رکھتا ہے ان کے دل ناپاک ہیں ہماری مسجد ناپاک نہیں ہوتا اور مشرقین مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علمی یعنی ہر موقع پر ایک اذمائش ہوتی ہے رحمت کی وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے رحمت بننے میں کون جھوٹا ہے ایک موقع پر عیسائی وفد حاضر ہوا اٹھ کر جانے لگا تو حضور اکرم نے فرمایا کہ کہاں چلے ہو انہوں نے کہاں ہمارے عبادت کا واپس ہو گیا آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کا گھر ہے یہاں عبادت کر لو اور وہاں عبادت کی انہوں نے اور مسجد نبی کو کوئی رکھتا نہیں پس ہر وہ مسجد جو پھلک محمد مصطفیٰ میں مسجد نبی سے دور ہٹ جاتی ہے وہ خدا سے بھی دور ہٹ جاتی ہے یہ مطلب ہے صفات باری تعالیٰ کا کہ جو صفات باری تعالیٰ کا نمائندہ ہوگا جب اس سے دور ہٹو گے تو خدا سے دور ہٹو گے ایسی مزید نبی خدا بھی نہیں جائے گا تو ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے ایک عیسائی واقعہ ہے امریکہ میں جب بہت نفرت تھی کالوں سے کالوں کے گرجے الگ گوروں کے الگ تو ایک کالا بچارہ غلطی سے گوروں کے گرجے میں چلا گیا اور انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا وہ تھا بچارہ نیک دل سچے دل سے اب جو خدا سمجھتا تھا اس کی عبادت کرنے کیلئے جا رہا تھا وہاں سیری پر اس نے سر رکھ دیا رونے لگا روتے روتے اس کی آنکھ کھل لگ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف نائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں تو اندر جا رہا تھا عبادت کے لیے اور انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دیا میں اس لیے رو رہا ہوں تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم اتنی سی بات پر رو رہے ہو میں تو کبھی بھی اس گیجے میں نہیں دیا جب سے بنا ہے میں نے تو جھانکے بھی نہیں دیکھا یہ ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے اور مسلمان کے لیے تو سب سے قطی میں آ رہیے ہے کہ ہر وہ مسجد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے دور ہرچتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ خدا سے دور ہرچتی ہوئی دکھائی دیتی دعویے جو مسجد کریں وہ مسجد کہلائی نہیں سکتی پھر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھئے یہ تو عیسائی بہت تھے جن کو اپنے ہاں جگہ دیتا ایک قبیلہ تھا ایک پہاڑ کے دامن میں جس میں ایک پرونی مونسٹری تھی وہ عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ نے ان کو ایک تحریر لکھتے دی جو آج تک ریکارڈ کے طور پر ہسٹوریکل موجود ہے اس تحریر میں آپ نے لکھا کہ ان کی سلیب کی حفاظت کی جائے گی ان کے گرجے کی حفاظت کی جائے گی اور اگر کوئی مسلمان ان کی سلیب یا گرجے کی حفاظت نہیں کرے گا یا ان کے دفاع میں مدد نہیں کرتا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں غمت العالمین پھر اس کو کہتے ہیں نا کوئی پہلو نہیں ہے جو خالی ہے رحمت سے آپ نے ہزار دفعہ شرسنیوں پرندوں کی آواز اوپر چیخیں مار رہے ہیں پھر بروائی نہیں کی کہ کس طرح سے شور مچا رہے ہیں کیا واقعہ ہو رہا ہے خیال ہی نہیں آتا یہ جانور اور قوم ہیں ہم اور قوم ہیں ان کے دوکھ ان کے ساتھ ہوں گے لیکن ایک غزلے کے موقع پر آپ نے پراؤڈ ڈالا ہوا تھا ایک پرندے کی چیخ کی آواز آئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بے قرار ہو گئے خیمے سے باہر نکلے اور کچھا طلب بتا کرو یہ کیا ہو گیا ہے اس پرندے کی آواز میں مجھے درد ملا صحابہ نے دریافت کیا تو پتہ لگا ایک شخص نے اس کے بچے نکال لیے تھے وہاں سے تو آپ نے فرمایا اس کے بچے واپس رکھو لیکن ورنہ مجھے چہر نہیں آئے گا بچے واپس رکھے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تسکین قلب ملے تو دعویٰ تو نہیں ہے صرف ہمارا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر ہر زندگی کے شعبے میں ہر موڑ پر جہاں بھی رحمت کے امتحان آئے آپ نے رحمت بن کے دکھایا اس وجود سے تعلق توڑ کر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان قابلے نفس دنیا میں کسی کی نظر میں یہ ناممکن ہے کہ سورج سے اندھیرے نکلتے آپ دیکھیں کرنا حضور اکرم تو سورج ہیں کہ راج مریضہ قرآن نے فرمایا ہے تعلق اگر سچا ہوگا تو اس سے نور پوٹے گا ناممکن ہے کہ اندھیرے نازل ہو رہے ہوں رحمت سے زحمت پوٹ رہی ہو اور عفو اور مقفرت سے ظلم اور صفاقی نکل رہی ہو یہ فضادات ہیں اس کے لئے کسی دریل کی ضرورت نہیں سب سے روشن حقیقت خدا کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے اس کو اختیار کریں نظریاتی اختلاف کی میں بات کوئی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کریں نہیں سکتا اس کو اس طرح اختیار کریں جیسے حق ہے پھر دیکھیں روز روز آپ کے اندر تبدیلیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں ایک نیا وجود پیدا ہوگا اس وجود کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا اور آپ مستغنی ہو جائیں گے غیر سے پھر کوئی غیر تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا خدا کی وہ صفت بھی صفات سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ خدا مستغنی کرتا کوئی دنیا میں اس کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں کرتا عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لئے کہ نوبلیٹی جو ودن ہے ذات کی اندر کی کا حسنی وہ مستغنی کر دیا کرتا ہے پھر آدمی ریاہ سے پاک ہو جاتا ہے وہ ان باتوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اچھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اتنا حسن ہے انسان کی ذات میں یعنی امکان حسن پیدا ہونے کا اپنے حسن میں ڈوب جاتا ہے اور وہ ہی خدا ملے گا اس کو باہر بھی نہیں ملے گا اس لئے صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان باتوں پر باہر فرمائیں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ صفات باری تعالیٰ حضرت تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اندر اترنی شروع ہو جائے بہت زیادہ وقت تو ہی آپ کو دے لیا ہو سکتا ہے بعضوں کو بھوک لگی ہو کھانا بھی لگا بھی نہیں کھانا بھی لگا بھی نہیں کھانا بھی لگا بھی لگا ہم لائیں تو ہمیں کھولٹی کرتا ہمیں کھولٹی کرتا ہے